جی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کوئٹا میں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ کورونا وائرس کے وجہ سے ملک بھر میں لوگ ڈاؤن ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کوئٹا میں لوگ ڈاؤن کے حوالے سے کیا صورت آلے بھائی اے کورونا وائرس ہے اے جھوٹ ہے سارا جھوٹ ہے اے اللہ کا عذاب ہے اے مسلمان پر اللہ کا عذاب آیا ہے کامان بند ہے غریب ایران ہے کدر جاوی گر جاو ما مار کر نکالے گا بایرہ جاو پولیس مار کر بولے گا گر جاو بندہ ایران ہے کام نہیں ہے سارا دنگر میں بیٹا ہے لوگ کا دماغ خراب ہو اب یہ کورونا وائرس نہیں ہے یہ اے لوگو کا عمل ہے یہ اے لوگو کا عذاب ہے اللہ کا طرف سے امت پر عذاب آیا ہے یہ تو یہ چھوٹے کاروواری جو ہے دکاندار وہ بیچارہ اکثر کرایے والے ہیں اور ہم لوگوں نے جن مکان جو جس کو کرایے ہم لوگ دیتا ہے مکان جو دکان کا مالک ہے ہم نے کہا تھا کہ یا تو ہمارے ساتھ کچھ اس میں تخبیب کر لے یا اس مینے میں چھوڑ دے اسے کا حکمت جو ہے ایک مینے کی گیس کی بل اور کیا نام ہے بجلی کا بل نہیں چھوڑ سکتا ہے تو ہم آسیہ آزار پچاس آزار چالیس آزار دیس بیس آزار تیس آزار چھوڑ دیں تو حکمت اس کے لئے تیار نہیں ہے ایسے ہم اس روڈ پر ہم ہر چھوٹے دکاندار ہیں آج جو ہے راسن لینے کے لئے مجہور ہیں لوگوں کو اشناتکار دے کر کے عزت والے ہیں پردے والے ہیں کسی کھکے بھی نہیں سکتا ہے اور دکاندار جو ہے اپنے اشناتکار لوگوں کو دیکھ کر کے راسن لے کے جا رہے ہیں اللہ ان کے تاجر ہے کسی کھکے بھی نہیں سکتا ہے نہ کردہ لیت لگ سکتا ہے اور آج جو ہے وہ راسن لینے پر مجبور ہے تو ہمارے تو یہ حکمت سے عرض ہے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جو یہ بلے ہیں یہ محف کر لیں دیکھیں وہ جو اسنشل کموڈٹیز ہیں جن کے بغیر سروائیول مشکل ہے جس میں ایڈیبل آئیٹمز آتے ہیں کھانے پینے کی جتنی اشیاں ہیں ان کی دکانیں کھلی بھی ہیں پرچون کی دکانیں راشن کی دکانیں ویڈیکل سٹورز کھلے ہوئے ہیں پنسار کے سٹورز کھلے ہوئے ہیں ابھی تو جب سے کنسٹرکشن کی اجازت ملی ہے تو تھوڑے بہت بلڈنگ مٹیریل بھی جہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ والی دکانیں بھی کھلی ہوئے ہیں اس کے علاوہ چونکہ لوکسٹ آ رہا ہے آپ کو پتہ کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز فیس کرنی پڑی ہیں تو سپری ریلیٹڈ جو بھی مشینری فروخت کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی تھوڑی ریلیف دی گئی ہے اور ذرائی جو ایکوپمنٹ ہے وہ بھی کھلاوا ہے تو لوگوں کو ہم فسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ لوگ ڈاؤن کو بھی انشور کروانا ہے تو اس لیے ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جو دکانیں کھلی ہوئے ہیں ان میں بھی جو پراپر میکانیزم ہے صفائی کا اور سینٹائزیشن کا فیومیگیشن کا اس کو پورا کریں کوشش کریں کہ اپنی دکانوں کے باہر سرکلز لگائیں دکانوں کے اندر سرکلز لگائیں ڈسٹنس پر سرکلز لگائیں کام پر تو بہت اثر ہوا ہے کام آدھا کی آدھا پر نہیں مطلب ہمارا روزمرت تیس پین تیس ہزار پیسیل اور تابی دس ہزار بھی نہیں ہو رہے اور لوگ ڈاؤن پر ایکنی عمل بھی نہیں ہو رہے لوگ نیکل انتظامیات درین اور مطلب سختی نکر رہے